جی تو آج ہمارا لیکچر ہے گرابنگ لو ہنگنگ فروٹ یعنی کہ اس میں ہم پڑھیں گے ہائی اتھورٹی اور ریگولر بلوگ کے بارے میں فرینڈز کے بلوگ سوشل میڈیا سائٹس کا لنکنگ کرنا اور کیورز کی جو اہمیات ہے اسے ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ گرابنگ لو ہنگنگ فروٹ سے مرادی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی اتھورٹی کی سائٹ ہے ہائی اتھورٹی جیسا کہ میں نے پیج رینک کے بارے میں کلیر کیا ہے تو جو پیج رینکی سائٹ آپ کے پاس ہے ہائی پیج رینکی تو اس ویب سائٹ یا بلوگ کو آپ لنک کریں گے اپنی سوش اپنی جو مین سائٹ ہے یعنی کہ لائک میرے پاس تھے Bellک وقت ڈکورٹ آج ایک ۟ ۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ ٹھو۲۲۲۲۲۲۲۲۲arin wikipedia.org تو یہ میرے پاس ایک wikipedia اگر میری ہائیت ہو ڈی سائیڈ ہے تو میں یہاں پر ایک آرٹیکل لکھوں گا جس میں میں بکرات.com کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کو ہم لنک کریں گے کیورڈز کے ذریعے اس میں امپورٹنس آف کیورڈ یہ ہے کہ ہم کیورڈ دیں گے لائک یہ کیورڈ ہے اس کو لنک کیا ہوا ہے اگر میں اوپن کرتا ہوں تو یہ اس کے بارے میں مجھے بتایا جائے گا تو اس طرح سے میں نے کیورڈز کے ذریعے لنک دیا ہوگا کیورڈ ہوگا اس کے اوپر میں اپنی ویب سائٹ کا لنک دوں گا تو ایک آرٹیکل فل آرٹیکل لکھ کر گئے تاکہ میری سائٹ رینک ہو سکے اور اس کی اپنی آتھورٹی بن سکے تو یہ آتا ہے اس کے بالا سوشل میڈیا سائٹ سے لنک کرنا ہیں جس میں کے لائک آپ کو پتا ہوگا فیس بک ہے اور ٹویٹر اور پینترس پینترس کے لائے آپ کے پاس انسٹاگرام ہے جوشل میڈیا سے آپ نے یہاں پر اپنی جو آرٹیکل ہوگا بلوگ کا وہ سیس بک پہ شیئر کرنا ہے وہاں سے جو لوگ آئیں گے آپ کی سائٹ پہ تو اسے ہم سوشل میڈیا سائٹس پہ لنکنگ کریں گے اس کے بعد آئیور فرینز کے بلوگ اگر آپ کا اپنا کوئی بلوگ نہیں ہے جسے آپ لنک دے سکے اپنی سائٹ تو آپ ایک آرٹیکل لکھیں اپنی ویب سائٹ کے لیے اور اپنے کوئی کسی فرینڈ کسی دوست ریلیٹیوز کا جو بلوگ ہے اس سے لنک کر رہے ہیں اپنی سائٹ کو تو وہاں سے جو کی جو ٹرافک آئے گی وہ بھی آپ کے لیے آپ کے سائٹ کی رینکنگ کے لیے مردگار ثابت ہوگی تو اس طرح سے ہم گریبنگ لو ہینگنگ فروٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس میں اپورٹنس آف کی ورڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی کی ورڈ ہوگا لائک موبائل پرائیسز پاکستان اگر ایک کی ورڈ ہے موبائل پرائیسز پاکستان تو ہم ایک آرٹیکل لکھوائیں گے موبائل پرائیسز پاکستان ٹونٹی فیفٹین اور یہاں پہ اس پر ایک آرٹیکل لکھوا کر لیٹس موبائل پرائیسز پاکستان ٹونٹی فیفٹین پر اس کو اس کی ورڈ پہ ہم لنک کریں گے اپنی سائٹ کو اپنی سائٹ کا یوریل اس پر لنک کریں گے اور وہاں سے جو ہمیں ہمیں جو ٹرافک ملے گی اسے اسے ہم بیک لنک کریں گے لائک لیٹس موبائل پرائیسز پاکستان ہے اس کو میں نے کوپی کیا یہاں پہ جو ماؤنٹ جو ہے اس کی جگہ لیٹس پرائیسز پاکستان موبائل پرائیسز پاکستان والا کی ورڈ ہو اور یہ میں لنک کر دوں اپنی سائٹ پہ جیسے میں اس پہ بھی کلک کروں گا تو یہ یہاں پہ کھولے گا لیکن اگر میری سائٹ کا لنک ہوگا تو ڈائریکٹلی میری سائٹ اوپن ہوگی تو میری سائٹ اگر اوپن ہوگی تو یہ میری ویب سائٹ کو ایک بیک لنک جائے گا تو اس طرح امپورٹنس کی ہے کی ورڈ کی بہت زیادہ ہوتی ہے اب کیونکہ اسی کی ورڈ پہ آپ کا پھر جو پوسٹ ہے وہ رینک ہوگی گوگل میں اس کے بعد دوسرا ہے فوسٹرنگ اتھینک لنکس مینٹیلٹی جس میں ہے کہ ہائی پی آر اپرچنیٹیز آپ نے کمپنیز سے لینے ہوتی ہے لائک لائک کوئی سائٹ ہے جو آپ کو اپرچنیٹی دے رہی ہے کہ آپ اس ہائی پی آر سائٹ پہ لنکنگ کر سکیں بیک لنک لے سکیں فور ایگزیمپل آپ کے پاس ویکی پیڈیا ہے اور اس طرح کی ڈیفرنٹ سائٹس ہیں جو کہ پریس ریلیزز کی سائٹس ہیں جو کہ ہم نیکس چاکے ڈسکس بھی کریں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس بلوگ ڈائریکٹریز ہیں اور ڈیفرنٹ کائنڈ آو سوشل سائٹس ہیں تو یہ سب ملا کر کے ہم ہائی پی آر اپرچنیٹیز کرتے ہیں سب پہ جب ہم اپنے ویب سائٹ کو لنک دیں گے تو پھر یہ ہائی پی آر اپرچنیٹیز کہلائیں گی جو کہ اور کچھ کمپنیاں ہمیں ہائی پی آر اپرچنیٹیز پروائیڈ کرتی ہیں لیکن وہ ہمیں بائی کرنی پڑتی ہیں لائک فائیور سے ہم فائیور ڈوٹ کوم ایک سائٹ ہے وہاں سے ہم لنک لیتے ہیں بیک لنک لیتے ہیں یا گویسٹ پوسٹ کے بارے میں وہاں سے ہم گیسٹ پوسٹ کرواتے ہیں جو کمپنیز وہاں پروائیڈ کرتی ہیں ہائی پی آر تو وہ جو ہم لنک وہاں سے لیں گے اس سائٹ کو دیں گے لنک لائک میں فائیور ڈوٹ کوم پہ جا کر کے گیسٹ پوسٹ سرچ کروں گا اور وہاں پہ جو ہائی پیج رینک ہوں گے لائک سیون پیج رینک یا ایٹ پیج رینک فائیور پیج رینک تو وہاں سے جو ہم لنک لیں گے اسے ہم کمپنیز کی اپرچنیٹیز کہہ سکتے ہیں یا گیسٹ پوسٹ کہہ سکتے ہیں جو کے ہمیں پروائیڈ کی جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ ہے ہائی پی آر کی جو امپورٹنس ہے تو اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے جتنا آپ کا پیج رینک زیادہ ہوگا اور ڈومین اثر ٹی ڈی از زیادہ ہوگا اتنی ہی آپ کی سائٹ جلدی رینک کرے گی اور ایون بہت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بیک لینک لینک لینے کی ضرورتی نہیں پرتی آپ کی سائٹ ویسی رینک ہو جاتی ہے اور سوشل سگنلز کیا ہے تو بیسیکلی سوشل سگنلز یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا سائٹ جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں فیس بک پہ انٹرس انسٹرگرام گوگل پلاس تو ان سب سائٹس پہ جو آپ اپنی فیس بک میں سوشل شیئرنگ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ شیئر کرتے ہیں تو اسے ہم سوشل شیئرنگ یا سوشل سگنلز بھی کہتے ہیں یہاں پہ ہم اپنی سائٹ اگر شیئر کریں گے کسی بھی سوشل میڈیا سائٹ اگر بھی تو اسے ہم سوشل سگنلز یا سوشل شیئرنگ سائٹ کہتے ہیں سو ہوتو کہ آپ کو ویڈیو اس ویڈیو میں کافی گرابنگ لو ہینگنگ فلوڈ اور پوستنگ لنکس کے بعد میں منٹللیٹک پتہ چل گیا ہوگا سو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں